پاکستان میچ ہارا یا ہروایا گیا امپائر کا ایک غلط فیصلہ صرف ایک غلط فیصلہ پاکستان ٹیم پر کتنا بھاری پڑا اس ایک فیصلے سے پاکستان ٹیسٹ میچ تو ہارا ہی ساتھ میں ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کے بڑے خواب کو بھی بڑا جھٹکہ مل گیا ملتان ٹیسٹ میں سعود شکیل جب کریئر کی پہلی سینچری سے صرف چھے رنز دور تھے پاکستان جیت کے قریب تھا پین اسی وقت ویسٹ انڈی سے تعلق رکھنے والے تھرڈ امپائر جو ویلسن نے انہیں آؤٹ دے کر پورے ٹیسٹ میچ کو کنٹروورشل بنا دیا یہ وہی جول ویلسن ہے جنہوں نے دوہزار انیس میں بین سٹوکس کو ناٹ اوٹ کرا دیا تھا یہ وہی جول ویلسن ہے جنہوں نے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے خلاف فیصلہ دے کر ساؤتھ افریقہ کو جتوا دیا تھا جول ویلسن کی پاکستان کے خلاف لگاتار غلط فیصلوں پر اب سوالات اٹھنے لگے مگر صرف جول ویلسن ہی نہیں اس طرح امپائرز کے غلط فیصلوں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی ٹیموں کو بلا کا نقصان پہنچایا چاہے بیراد کوہلی کا امپائر کو نوبل دینے پر فورس کرنا ہو یا شکیب الحسن کا آؤٹ کرا دینا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں امپائرز کی اتنی بڑی غلطیاں کیا آئی سی سی کی ناکامی ہے جب الٹر ایج، سنیکو میٹر، فاک ای جیسی فسیلٹیز امپائر کے پاس ہیں پھر بھی ایسی غلطیاں کیوں جول ویلسن کے پاکستان کے خلاف کون کون سے اور بڑے فیصلے رہے جول ویلسن کو ٹیسٹ میچز کی تاریخ کا بدترین امپائر کیوں کہا جاتا ہے سعود شکیل کے کیچ پر مائیکل وان سمیت انٹرنیشنل پرکیٹرز اور فینز نے کیا کہا انگلینڈ نے کتنے سال بعد پاکستان کے خلاف سیریز جی تھی یہ سب بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور فیس بک ویورز ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر لیں دوستو راول پینڈی کے بعد پاکستان ملتان ٹیسٹ میچ بھی ہار گیا اور ساتھ میں سیریز بھی ہاتھ سے چلی گئی پاکستان کی ہار میں پاکستانی پلیئرز کا ہاتھ تو تھا ہی مگر اصل ویلن تو امپائرز تھے جہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی غلط فیصلے دیئے گئے پاکستان کے خلاف پہلے علیم ڈار نے پاکستانی بولرز کا امتحان لیا اور پھر انگلینڈ کا اصل کام تو آسان کیا ویسٹ انڈیز کے جول ویلسن نے جن کا ایک فیصلہ پاکستان پر اتنا بھاری پڑ گیا کہ پاکستان جیتی ہوئی بازی ہار گیا جول ویلسن کے فیصلے سے پاکستانی ٹیم اور پاکستانیوں کا تو دل ٹوٹا ہی مگر بیچارہ سعود شکیل جو اپنے کریئر کی پہلی سینچری بنانے چاہا تھا ٹی وی پر صاف نظر آ رہا تھا کہ گین نیچے لگ رہی ہے مگر جول ویلسن نے انہیں آؤٹ قرار دے کر سب کو حیران کر دیا دوہزار اٹھارہ میں ساؤت افریقہ کے خلاف پاکستان جیت رہا تھا دین ایلگر ہی واحد بلے باز تھے جو خطرہ تھے پھر شاہین نے انہیں آؤٹ کیا اور دین ایلگر چلتے بنے مگر امپائر نے انہیں ناٹ اوٹ قرار دے کر واپس بلا لیا جول ویلسن کو ٹیسٹ ٹرکٹ کا متنازر ترین یا بترین امپائر بھی کہا جاتا ہے ٹی وی امپائر کے ساتھ سا جول ویلسن کا آن فیلڈ امپائرنگ کا ریکارڈ بھی بترین ہے جہاں ان کے 35% ریسیجن اوورٹرنڈ ہو چکے ہیں اس لیے جول ویلسن کے فیصلے پر تو سوچل میڈیا پر جیسے توفان آ گیا چند لمحوں میں ناٹ اوٹ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ٹویٹر پر ہزاروں ٹویٹس ہوئے دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان امپائرز کے فیصلے کی وجہ سے ہی ہا رہا ہے یا اپنی پرپورمنس ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب دیجئے